پی این بی گھوٹالے پنجاب نیشنل بینک کے ساڑھے گیارہ ہجار کروڑ روپے کے گھوٹالے میں سے کیا پانچ ہجار کروڑ روپے کا گھوٹالہ انڈیا راج میں ہوا ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ cbi نے اس ماملے میں درج دو firوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ لویو جاری کرنے کی ڈیٹ سال 2017 ہے cbi نے اپنی fir میں صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ لویو سال 2017 میں جاری کیے گئے اور سال 2018 تک کے لئے لویو جاری کیے گئے تھے میرے ہاتھ میں جو آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں یہ cbi کی اسی fir کا حصہ ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لویو جاری کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ سال 2017 لکھی گئی ہے یعنی cbi نے فلحال اپنی fir میں کہا ہے کہ یہ پانچ ہجار کروڑ کا گھوٹالہ جس میں دو سو اسی کروڑ اور چار ہجار آٹھ سو چھیاسی کروڑ سامل ہیں یہ گھوٹالہ ڈی اے راج میں ہوا ہے حالانکہ cbi ستروں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس میں سے کافی حصہ رول بیک کا بھی ہو سکتا ہے رول بیک اس کو کہا جاتا ہے جس میں بینک نے پچھلے سالوں میں لویو جاری کیا ہو لیکن یہ لویو لگاتار ایکسٹینڈ کرائے جاتا رہا ہو یعنی ایک سال سے دوسرے سال میں جاتا رہا ہو اور پھر اس کی دھنراسی آگے کے سالوں میں لے لی گئی ہو فلحال cbi نے جو اپنی fir اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہے 2017 میں یہ تمام لویو جاری کیے گئے ہیں اس ماملے میں جانچ انسیو نے پنجاب نیشنل بینک سے کچھ اور دستاویز بھی مانگے ہیں 2014 کی چناف رچار میں آپ کو یاد ہوگا ایک نعرہ بہت گونجا تھا بہت ہوا بھرشتہ چار اب کی بار موڈی سرکار لیکن 2019 کے لوگ سبح چناف سے ٹھیک پہلے بینک کا مہا گھوٹالا ہو جاتا ہے پی این بی گھوٹالا 11500 کروڑ کا اس پر کانگریس پارٹی بی جے پی پر حملہ بر ہے موڈی سرکار پر حملہ بول رہی ہے تو موڈی سرکار پلٹوار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ اس گھوٹالے کی شروع 2011 میں ہوئی تھی جب یو پی ایک کی سرکار تھی اور 2019 کون جیتے گا اس بولٹن میں ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں سب سے بڑا سوال جو کی آپ کے سامنے ہے دو سرکار ایک گھوٹالا پر پاپی کون اے فور آدھرز گھوٹالا بی فور بوپورز گھوٹالا سی فور کوئیلا گھوٹالا پوری اے بی سیڑی کونگریس کے پرستاچار کے پہچان من گئی ہے یہ راجیو گاندھی کونگریس پارٹی کے پردھان منتری کہا تھا کہ دلی سے روپیہ نکلتا ہے گاؤں جاتے جاتے پندرہ پیسے میں پلڑ جاتا تھا دو ہزار چودہ کے چوراؤں میں پردھان منتری مودی نے یو پی سرکار پر گھوٹالوں کے نام لے کر تیکھے پرہار کیے تھے اسی دوران ایک ایسا گھوٹالا چل رہا تھا جس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا جس کا خلاصہ اے بی پی نیوز نے پرسو کیا تو دیش میں ہاں ہاں کار مچ گیا پردھان منتری جی اور کانون منتری جی سے کیول ایک بات پوچھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ یہ کافلہ کیسے لوٹا ہمیں رہ جنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے اور راحل گاندھی کے نجی سمبند نیرہو موڈی اور میہل چوکسی کے بارے میں ابھی سربجنک ہو رہے ہیں چونہ لگانے کا کام راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی نے کیا ہے اور ان کی وسولی کی کام انڈیا سرکار کر رہی ہے پانچ ہزار ایک سو کروڑ روپے کیول ایک دو دھن کے چھاپوں میں سرکار نے جبت کر لیا ہے باقی پیسہ بھی وسول لیں گے گھوٹالے کے سارے آروپی دیش اسے فرار ہیں راحل گاندھی نے پی ایم پر نشانہ ساتھتے ہوئے فراری کا فارمولا ٹوئٹ کیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھوٹالے کے لیے دوشی کون ہے 2011 سے 2017 کے بیچ میں بینہ کچھ گروی رکھے پی این بی سے گارنٹی کے دیرہ سو لیٹر جاری ہوئے 2011 سے گھوٹالہ چل رہا تھا تو 2014 تک یو پی اے سرکار کیا کر رہی تھی اگر یو پی اے سرکار میں ماملہ اجاگڑ نہیں ہوا تو موڈی سرکار کے تین سال کے کاریکال میں گھوٹالے کا پردہ فاش کیوں نہیں ہوا موڈی سرکار کا دعوہ ہے کہ یو پی اے کے راج میں گھوٹالہ ہوا جبکہ کانگریس پوچھ رہی ہے کہ 2016 کی شکایت پر پردہان منطری نے کار روائی کیوں نہیں کی یو پی اے کا گھوٹالہ یہ اور ایک ہے اور یو پی اے کے گھوٹالہ باہر آیا انڈی اے گورنمنٹ کے چوکسی سے اور یہ بینک کا گھوٹالہ ہے سرکار کا گھوٹالہ نہیں ہے سرکار نے پاسپورٹ میورست کر دیے کل اتنے جگہ چھاپے مارے ساتھ مئی دو ہزار پندرہ سے اس پورے گھوٹالے کی جانکاری تھی سب سے چوکانے والی بات یہ ہے انتیس دو ہزار اٹھارہ تک آدھرنی پردہان منطری جی سیبی اور گجرات اور مہاراشتر کی سرکاریں کیا کر رہی تھی ستہ اور بپکش میں زبانی جنگ جاری ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤں سے پہلے اگر سرکار اس ماملے میں کارروائی کر کے دوشیوں کو سزا نہیں دیتی تو پھر چڑاؤں میں بی جے پی کو جواب دیتے نہیں بنے گا تو کس کے راج میں ہوا یہ گھوٹالہ کس کا پاپ ہے یہ اسے لے کر آپ کو بتا دے بی جے پی کے نیتا شترگن سنہ اب نشانہ سادھ رہے ہیں وہ بھی اپنی ہی سرکار پر وہ نشانہ سادھ رہے ہیں ٹویٹ کر کے شترگن سنہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شترگن سنہ بیہاری بابو وار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہے پردھان سیوگ ہے پردھان رکشت چیوکی دارے وطن جن لوگوں نے بھی گھوٹالے کیے ہیں ایک کے بعد ایک دیش سے بھاگ گئے واجیوہ بلے بلے تو آپ سمجھ رہے ہیں شترگن سنہ کس طرح کا تنس کس رہے آگے وہ کہتے ہیں کیا ہم اس کے لیے دیش کے پہلے پردھان منتری نہرو پر آروم لگائیں گے کیا اس کے لیے ہم دیش کے پہلے پردھان منتری نہرو پر آروم لگائیں گے کیا انہوں نے دیش کی ویمان کمپنیوں کو لائسنس دیا شترگن سنہ جو ایک کے بعد ایک بار کرتے ہوئے اور اپنی ہی سرکار کو کڑھرے میں کھڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیہاری بابو کا یہ انداز کوئی نیا نہیں ہے جو انہیں جانتے ہیں ان کے لیے حیران کرنے والا بھی نہیں